السلام علیکم دوستو جیسے کی میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو پر بتایا تھا کہ کبوتروں کو کیسے ساف رکھے اور ان کے بچوں کو کیسے ساف رکھے چلیئے اب اس پر پھر سے کرتے ہیں اس پر میں نے تھوڑا سا فینائل ملا لیا اب اس پر تھوڑا سا اور فینائل ڈالتے ہیں اس پر زیادہ ڈالتے ہیں کیونکہ بچوں کو یہ دھابلی کو ساف کرنا کہہ دیتے ہیں تاکہ کیلے نہ لگے اب ہم نے اس کو اچھے سے ملا دیا ہے ملانے کے باتہ ہم کیا کرتے ہیں اس کو پر یا فہوارا لگا لیتے ہیں انہیں تو پھر ایسے ہی کر دیتے ہیں نائی کے دکان ملا جو فہوارا ہوتا یا وہ ایسے ہی لگا لیتے ہیں پر بہتر یہ ہوگا کیونکہ بچوں میں ڈالنا ہے تو فہوارا لگا لینا زیادہ بہتر ہوگا ہے فینائل ہے اس پر تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ بچوں کو پر جو دانے نکلے ہوتے وہ ختم ہو جاتے ہو جو مچھاڑ اور پینکی وغیرہ جو تمام طرح کے بیکٹریہ جرسین ہے وہ نہیں لگتے ہیں اب اس کے ہاتھ ہم کیا کریں گے یہ دیکھیں نائی والی جو ہوتی ہے اس کو ہم کیدے سے لگا لیتے ہیں لگانے کے بعد اس کو ٹائٹ کرتے ہیں پہلے اس کو کیا ٹائٹ اور میرے ساتھ منہ مامو ہے ابھی صاف کر رہے ہیں اب شروعات کرتے ہیں یہاں سے دیکھیں یہ ہے اس پہ ہم ڈالتے ہیں کیدے سے تاکہ اس کے سارے جرسین مر جائیں جندہ مہین مہین سے کیڑے ہیں اور سب ختم ہو جائیں اس پہ کہہ دے سے اچھے تو شنکتے ہیں اب اس کے ہاتھ اس سے کوئی دکھ کر دی ہے اب یالہ بچہ نکالی ہے دیکھیں کتے کیڑے ہیں سبھی ڈھابلیوں پہ ہر تین سے چار روز پہ مارتے رہیے تاکہ جو آپ کی بچے نیروگی ہوں اور اچھے ان کے دانے آنے نہ پکھلے سے کیا ہوتا مچھن مکی سب سے بچ جاتے ہیں جالی پہ بھی مارتے کہتے سے اچھے سے کونے کونے میں مار لو تاکہ لگے نہ کیڑے نہ لگے ابھی بچوں پہ بھی ہلکا ہلکا سا سپری کریں گے تاکہ بچوں کے اندر جو پنکھوں کے اندر پینکی گوسی وہ نکل جائے یہ دیکھیں بچوں کے مارتے دکھے میں ہے اب یالی پہ مارتے ہیں دیکھیں چیلے بھاگ رہے ہیں کیسے ہاہہہ ہاہہ کیا دے سے کونے کونے پہ وہ دیکھیں بچے کی بھی ہلکے 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 مار دیتے ہیں اس کے پوپر تاکہ کچھ ہونے سازے نیلا بیٹھا ہوا انڈے پہ بھی اپنے شبج یہ پلکہ پتھا ہے پلکہ پتھا اس پر مار دی جو نا ہوں اوپر مار دی جو اوپر مار دی جو اوپر مار دی جو ارے واہ ماشاءاللہ بچہ نکل آیا جو پرسو بھی کھایا تھا بچہ نکل آیا ہے واہ دو دن کے اندر بچہ نکل آیا ہے دو دن پہلے دکھایا تھا بچہ نکل آیا ہے ایک ہی بچہ نکل آیا ہے بچہ نکال کے اس پر مار دی جو نیچے والے پہ منامو مار دو دیکھا منامو کہہ دے سا ساف کر رہا ہے اس کو کہہ دے سا منامو ایک کام کریے یہ ہٹا دیجئے نیچے والے میں زیادہ ہٹا دیجئے فنگر لگا کے ہاں دیرے دیرے سپ کبو کریے گا چھنکیے گا دیرے دیرے اپنے احساب سے ایڈزز کریے دیرے دیرے بچہ نکل آئیے باہر آجائے فون آرہا فون اپنا پکاپ کرے باہر آجائے میں دیکھے لے رہا یہ اٹھا لے پیپ اٹھا لے اس کے اچھلے دوستہ دیسی جگہ سے کرتے ہیں بلکل کہہ دے سے پہلے جان پہ مارتے ہیں اس کے بعد پھر اندر شڑکتے ہیں دیکھیں ایسے دیسی والے جگہ سے دیکھیں دیکھیں ہم ہم یہ دیکھیں کہہ دے سے ڈال دیا تھوڑا تھوڑا سا بچہ اس پہ چھلک دیتے ہیں ہم یہ دیکھیں چھلک دیا اس پہ چھلک دیتے کہہ دے سے یہ دیکھیں ہم 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 دیسی والے جگہ سے اس کو چھلک دیتے کہہ دے سے ڈال کے چالوں طرف پہ نیچے چھلک دیتے ہیں ہم تھوڑی دیر جال بند کر دیتے ہیں تاکہ کبوتر نہ جا سکے نہ باہر آ سکے اندر بڑھے رہے چلیے دوستو امید ہے کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا دیکھیں کہ کیسے ساپ کرنا ہے کیسا نہیں ساپ کرنا اگلی ویڈیو میں پھر میں آپ کو کی نیٹیب بتاؤں گا کیا کرنا کیا نہیں کرنا اسلام علیکم